بالوں پر دہی میں تیسی انڈا ڈال کر لگانے سے بال ہمیشہ کے لیے گنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں صبح نہار موں ایک کیلہ کھانے سے جثمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے رات کو ہونٹوں پر زفران لگا کر سونے سے ہونٹ غلابی رہتے ہیں صبح صویرے ایک روٹی کھاؤ تو اسی سال تک انسان کے دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے چوڑیاں آسانی سے پہنے کے لیے موسچرائزر کا استعمال کریں یا ہاتھ پر شاب پر چڑھا کر پھر چوڑیاں پہنے آسانی سے پہنے جائیں گی گوبی کو زیادہ پکانے سے گوبی کی غزائیت ختم ہو جاتی ہے امرود کو شہد کے ساتھ ملا کر کھانے سے دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے فالسے کا شربت پینے سے میدے کی تضابیت ختم ہو جاتی ہے کچھا ناریل کھانے سے جسم پتھر جیسا سخت رہے گا ڈیلا نہیں ہوگا کہوہ بنا کر پینے سے گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے کیلے کو کشی کا پھل کہا جاتا ہے ناشتے میں کیلے کھانا تمام دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوان رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے دیسی گی اور حلدی ملا کر چہرے پر مساج کریں نوے سال تک جوریاں نہیں آئیں گی گندم کا دلیا دیسی گی میں بنا کر کھانے سے مردانہ داکت میں اضافہ ہوتا ہے سارا دن خالی پیٹ رہو تو ستر سال تک تمہارے اندر چستی رہے گی اور بدن ڈھیلا نہیں ہوگا ادرک میں ارکے اولاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگاؤ سالوں پرانے جوریاں بھی ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی وزن کو ایک جگہ پر روکنا ہے تو رات کو کھانے کے بعد ایک چھٹکی سونف کی کھا لیا کرو کوئی بھی چیز تلنے سے پہلے اگر کڑاہی میں دو یا تین کطرے لیمون کا رست ڈال دیں تو تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا